پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہونے کے آفتر شوکس پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے 18 جولائی سے ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے کہا ڈیلر مارجن بڑھا کر 6 فیصد کیا جائے حق نہ ملا تو پیٹرول پمپس نہیں چلائیں گے دوسری جانب لاہور کے لاری اڈے پر ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنا شروع کر دی ہے رپورٹ دیکھئے پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہونے سے جہاں عوام بریشانیوں کے شکار ہیں وہیں پیٹرولیم ڈیلرز اور ٹرانسپورٹرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے حکومت کی طرح انہوں نے بھی مشکل فیصلے کر ڈالے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن 18 جولائی سے ہڑتال کی دھمکی دیتے ہوئے ڈیلرز مارجن 6 فیصد کرنے کا مطالبہ کر دیا کرافش میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کے عوضیداروں نے بجلی کی بڑتی قیمت اور لاغت پر اپنے مسائل کے حوالے سے نیوز کانفرنس کی کیسے ہی ایک خراجات بڑھ گئے مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے چودہ لاکھ کی سرمایہ کاری پچیس لاکھ کی ہو گئی چیڈمن پیٹرولیم ڈیلرز عبدالس سمی خان کا کہنا ہے پچھلی حکومت نے مارجن 4 اشاہ یا 5 فیصد کرنے کا وعدہ کیا تھا صاف کہ رہی ہیں مارجن 6 فیصد کیا جائے جب تک حکومت مطالبہات نہیں مانے گی پمپ نہیں کھولیں گے اپکے جو اسٹرائک ہوگی وہ ایک دن کی نہیں ہوگی جب تک گر میں ہمیں جائز منافع اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہم بارے نہیں دے گی ہم بن رکھیں گے دوسری جانب لاہور کے لاریہ ڈیبرٹ ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنا شروع کر دی کہتے ہیں ستر فیصد پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا ہے ایت تک تیس فیصد ٹرانسپورٹ چلے گی ایت کے بعد گاریاں مکمل بند کر دیں گے بجلی کی مسلسل بڑتی قیمتوں پر سنتکار شدید پریشان ہیں ایس پی سی سی آئی نائب سر شبیر منشا نے کہا کہ بڑھتی بجلی کی قیمت بڑھتے قرائے پر سنتکار اب یہ سوچنے پر مشہور ہیں کہ ان حالات میں سنت چلانا سود مند ہے یا بند کرنا ہے یہ بھی کہا کہ جن سنتوں کا دس لاکھ بجلی کا بل آتا تھا اب چودہ لاکھ روپے آتا ہے کراسی سے اشرف خان کے رپورٹ دیکھئے موسیقی